اگر کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو وہ جوڑ کہہ رہا ہے اگر کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعہوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو وہ جوڑ کہہ رہا ہے قرآن کا رہی استمیون القال اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مدحب کی ریسرچ کرو تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کہاں میسہ آمینی 22 سالہ ایک ایرانی لڑکی ہے تیرہ سبتمبر 2022 کی ایک شام کو وہ اپنے بھائی اور اپنی قزن کے ساتھ باہر گھومنے کیلئے نکلتی ہے حقانی میٹرو سٹیشن پر عمل بن معروف اور نہیں ہے نلمنکر پولیس جو ہے ان کو روکتی ہے پولیس کے مطابق ان کا لباس اور ان کا ہجاب درست نہیں ہے ان کو قریبی پولیس سٹیشن لے جائے جاتا ہے تاکہ ان کی کچھ پردے کے متعلق رہنمائی کی جائے اسی دوران ان کو ہارٹ ٹیک ہوتا ہے اور وہ گر جاتی ہیں ان کو ہسپیٹر لے کے جائے جاتا ہے لیکن وہاں وہ مر جاتی ہے اس کے بعد ایران کے اندر پردے کے خلاف بڑے پیمانے پر اعتجاج شروع ہو جاتی ہیں عورتیں اپنے سروں سے دپٹے اتار کے ان کو آگ لگانا شروع کر دیتی ہیں اسی طرح کچھ عورتیں اپنے بالوں کو کاٹ دیتی ہیں اب اس اعتجاج کے بعد عام آدمی کے ذہن میں یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اندر کیا عورت کے لیے پردہ کرنا واجب ہے یا نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کیا قرآن و آدیث میں پردے کے لیے کوئی واضح حکم موجود ہے یا نہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے اپنے پہلے عالم کی طرف دیکھیں عورت کا جو پردہ ہے نا ایک ہے بیسک پردہ بنیادی جو ہر عورت نے کرنا ہی کرنا ہے وہ کیا ہے کہ پورا جسم چھپاوا ہو سوائے چہرے اور ہاتھ کے یہ تو پوری امت کا اجمع ہے کہ اتنا پردہ تو عورت نے بولو بھائی کرنا ہی کرنا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے بال نہیں کھول سکتی دوسرا ہے چہرے کا پردہ تو چہرے کے پردے کے بارے میں عورت کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے امام شافی اور امام احمد بن حنبل کی رائی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سر سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں حضور نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ان پر جو لباس پہنکے بھی دنگی ہوتی ہے باریک اتنا لباس ہے یہ چست اتنا لباس ہے دھیلہ ڈھالا ہونا چاہیے دمیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہوئے اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتہ پیدا ہوا ہے دھیلہ ڈھالا ہے پھر بھی یہ سینے کے اوبھار تو ظاہر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر مکل مارگ لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے پہلا چہرہ سب سے بڑا سب سے بڑا چہرہ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر مظہر اول کونسا ہے نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے میں نے یہ سوال کیا کہ کیا چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے اکثر علماء کی بات کی جائے تو ان کے نردیک اس کے متعلق مختلف رائے موجود ہیں لیکن میں ناصر الدین البانی کے فتوے سے زیادہ متفق ہوں جن کے مطابق عورت کا چہرے اور ہاتھ کو ڈھاپنا ضروری نہیں ہے مسلمان عورت کے لیے باقی مکمل جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے صورتِ حضاب میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے ارشاد فرماتا ہے اے پیغمبر اپنے بیویوں اپنی بیٹیوں اور مامنا عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ باہر جائیں تو اپنے اوپر ایک چادر یعنی جلباب لے لیا کریں اگر آپ ڈکشنی میں دیکھیں تو جلباب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو ڈھاپو بلکہ اس میں آپ کو اپنے جسم کو اوپر سے نیچے تک ڈھاپنے کا حکم ہے ایک سوال ہوا مجھ سے ایک جگہ خواتینی کر رہی تھی کہ جی قرآن مجید میں دو آیتیں تو پردے پہنے کوئی تیسری آیت بھی ہے میں نے کہا آپ کو تیسری بھی چاہیے خمس پر تو صرف ایک ہی آیت ہے ساری قوم عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی کتنی اور حکامات ہیں شرعی جس میں ایک ہی آیت ہے تو کیا ایک آیت ہے قرآن نہیں ہوتے تھا قرآن نہیں ہوتا کیا ایک آیت یعنی پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ شرم گاہیں ڈھاپی ہوئی ہوں اور شرم گاہوں کے قریب کے آزابی ڈھاپے ہوئے یعنی آپ نے اپنے آپ کو گویا چھپانے کی اپدہ کر دی اس کے بعد اس لازمی جگہ سے آپ اوپر رکھتے اور اپنی تہذیب کے لحاظ سے اپنی معاشرت کے لحاظ سے اپنے لباس کو زیادہ چھپانے والا کرتے چلے جاتے تو یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں پھر وہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ جس میں ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں وہ ایک اسکاپ لے لیتی ہیں یا کوئی ایسا لباس پہن لیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا جسم دھاپا ہوا رہے تو اپداء لازمی ہدایت سے ہوتی ہے آگے آپ کے لیے ہے کہ آپ اس میں کتنا احتمام کر سکتے ہیں یہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتائی ہیں یا رسول اللہ نے اپنی روایات کے اندر جس کی تاقید کی ہے ان کے علاوہ یہ برکہ اور یہ چہرہ ڈھانپنا اور یہ اس طرح کہ کوئی ایک بال نظر نہ آئے اور پالکی میں بیٹھ کے جانا یہ ہمارا قدیم کلچر تھا بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کہیں باقی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے دین کی ہدایت اتنی ہے جب میں نے بیان پر سورت اعزاب میں آیت 59 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مومنہ خواتین کو بتا دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک اوڑنی اوڑ لیا کریں یعنی اپنے اوپر جلباب لے لیا کریں جلباب ایسے لباس کو کہتے ہیں جو آپ تب پہنتے ہیں جب غیر مرمو سے اپنی خوبصورتی چھپانی ہو اس کی پیچھے وجہ یہی ہے تاکہ آپ پہچانی جائیں کہ آپ مسلمان عورت ہیں آپ سب کے لیے میسر نہیں ہیں آپ کو اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال ہے بلکل گھر سے باہر نا جب بچیاں نکلتی ہیں تو ان کے لیے اللہ نے سورہ اعزاب میں کہا کہ وہ بڑی چادریں لیں وہی بعد میں برکہ بن گیا اور یہ بھی کہا کہ اس کے پلو جانا آگے ہونے چاہیئے ان کا چیرہ نظر نہیں آنا چاہیئے یزنین آلہ حنم اندرہ بھی دیں تاکہ پہچانی جائیں شریف زادیاں گھر میں مو اور ہاتھ ننگے ہوں گے بغیر زینت کے اور اگر محرم رشتہ دار ہوں گے تو پھر پورے زیب و زینت کے ساتھ بچیاں ان کے سامنے آسے وہ اللہ نے جہرے مکر کر دی خاند بی جی کے درمیان کوئی پردہ دی محرم جائیں ان کے لیے صرف پیٹ پشت اور رانے یہ ہے باقی حصے اگر ننگے پڑھیں پڑھیں اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے بچیاں گھروں میں کام کر سکتے ہیں گھر ننگ بھی بازو بھی پیٹ پشت اور ازانے اور جب معاملہ ہوگا کہ محرم نہیں ہے ہین رشتہ داری کے ملنے والے پھر مو اور ہاتھ سر سادہ حال بھی اور جب باہر جائیں گے آپ اجنبیوں سے واسطہ پھر سورہ حضاب آ جائیں یہ بڑی چادر گھنگٹ اور اپنا آپ چھپانے اگر اس ویڈیو کو آپ دو لفظوں میں بیان کریں تو اس کے مین پوائنٹ کچھ اس طرح سے بنتے ہیں قرآن مجیدہ اور احادیث کی روشنی میں عورت کے لئے پردہ کرنا واجب ہے مسلمانوں کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کا سر سے پاؤں تک جسم کا ڈاپنا ضروری ہے جب چہرے اور ہاتھ کے پردے کی بات کی جائے تو اس پر علماء کے اندر اختلاف پاہ جاتا ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ چہرے اور ہاتھوں کا پردہ ضروری نہیں ہے جبکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاتھوں اور چہرے کا پردہ کرنا بھی واجب ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ